ایک تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جو حضور کا فرمان ہے الشیطان جاسبن علا قلب ابن آدام انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کرتا ہے اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منحدم ہو گئی اب شیطان جدر سے مرضی آئے جدر سے مرضی جائے ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے اشارت فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْنْ سِقَالَهُ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهُ ہر شیئے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شیئے سے اتارا جاتا ہے کپڑے مہلے ہو جائیں تو سابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں یہ لوہا مہلہ ہو جائیں تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں ہر شیئے کا زنگ کسی نہ کسی شیئے سے اترتا ہے اب دل اگر مہلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهُ کہا اللہ کا ذکر کرو دل سترے ہو جائیں گے دل پاک ہو جائیں گے جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے اور بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ کہنے سے ستر گناہ مٹ گئے پھر یہ بار بار تقرار کرتا رہا تو دل جو ہے وہہستہہستہ مصفہ ہونا شروع جائیں دل سیکل ہونا شروع جاتا ہے دل پاکیزہ ہونا شروع جاتا ہے اس کے اوپر سے غلازت گندگی اور جو دل کے اوپر چڑھا ہوا غلاف ہے وہ اتر جاتا ہے اور دل پھر انوار پانے لگتا ہے پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا اصل وہ دلوں کے اوپر ہجابات آ چکے ہیں دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں اگر وہ اتر جائیں اور وہ کسرتے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے اب دل چار طرح کے ہیں القلوب اربح دل چار طرح کے ہیں ایک دل قلبن اجردن فیہ سراجن یزہیرو ایک مومن کا دل وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح چراغ روشن ہوتا ہے اور مومن کے پاس جو بیٹھے اللہ اس کے دل کو بھی نور کر دیتا ہے چونکہ دلوں سے نور کی شوائیں نکلتی ہیں کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے جو عقل والے تھے لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اچھے اخلاق والا اچھے کردار والا اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتی ہیں اور جو بدکار ہے برا شخص ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اور دوسرے پر مرتب ہوتی ہیں اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کہ حامل المسک جس طرح کسطوری والا شخص ہوتا ہے اتارک کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے گی فرمایا یا تو تمہیں دے گا توفہ یا تم اسے خرید لوگے یا نہ وہ توفہ دے گا نہ تم خرید ہوگے لیکن جب تک بیٹھو گے مشام جام موتر رہیں گے اور گھر آوگے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہوگی اس لیے اچھے بندے کی صحبت حضور نے جو ہے وہ کسطوری والے اتار سے حضور نے تشبیح دی اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور رہیس رہم نے بھٹی والے سے مثال دی کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے گا اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبور اس کا دھوان اس کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہمارے مشایخ نقشبندیہ کا طریقہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے اس کے باوجود بھی مند میں روشنیاں ہوں گی مند میں اجھالے اتر گئے اللہ اکبر وہ میاں صاحب نے کہا تھا چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان اتاراں سودہ پامے مول نہ لیے ہلے آن ہزاراں پرے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوہاراں کپڑے پامے کنج کنج بھئی یہ چنگ کا پین ہزاراں تو جل جانے کا اندیشہ بھار صورت موجود ہے تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے کسی شخص کے تذکرے سے اس کے اثرات مدتب ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑے دیں گفتگو کرنے تو اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ ہشاش بہشاش ہو جائیں گے لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرہ تو اس کی بات چھیڑ دیں طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر گندگی کے دھیر کی بات کوئی چھیڑ دے طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اگر پھولوں کی بات چھیڑ دے موتیے کی نصرین کی نسترن کی چمبیلی کی گلاب کی موتیے کی ان پھولوں کا تذکرہ کو چھیڑ دے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ایک فطری بات ہے آپ جو ہے وہ کسی اچھی بات کو چھیڑ دیں اس کے اثرات مرتب ہوگے اور آپ کا چھیڑہ کھیل جائے گی اور کسی بری بات کو چھیڑ دیں تو طبیعت کے اندر ایک اداسی پیدا ہو جائے گی طبیعت کے اندر غصہ پیدا ہو جائے گا